بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کے انفیریت سے ہوں گے اس سے پہلے کہ میں اپنا نیکس پیراگراف ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یا وہ سٹوڈنس جنہوں نے بھی رکھ سیان کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا وہ لائک بھی کرلیں سبسکرائب بھی کرلیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کرلیں تا کے میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں کال ہم نے چھوڑا تھا 298 پیج پر پیراگرافز آف کمپیریزن ان کنٹراسٹ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کمپیریزن والا اور کنٹراسٹ والا پیراگراف کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کسی چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا کہ ایک چیز کیسی ہے یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے یا کنٹراسٹ کرنا کمپیر کرنا یا ایک جیسی ہے یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں کمپیریزن والا پیراگراف就ко پیراگرافت Dare پیراگراف پیٹرن ہے جس میں بے شمار چیزوں کو کمٹیر کیا جاتا ہے یا پیراست کیا جاتا ہے اور اس قسم کا جو پیراگراف ہے وہ عمومت مین آئیڈیا کو بیان کرتا ہے تو وہ چیزیں جو ڈیمنسٹریٹ کی جا رہی ہیں مطور ایک جیسے ہونے کہ یہ ڈیفرنٹ ہونے ہیں کمپیر کا مطلب سیمیلر اور انٹراسٹ کا مطلب جیسے ہیں اور پہلے سینٹنس میں ہی ان کو کمپیر یا کنٹراسٹ کر دیا جاتا ہے then اس آئیڈیا کو آنے والی سینٹنس میں مزید ڈیویلپ کیا جاتا ہے مزید اس آئیڈیا کو پروان چڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ عمومن اگزامپلز کے ساتھ ہوتا ہے مطور جیزیل جو ایکسٹیکٹ ہے پیراگراف ہے ایک اس کی اگزامپل ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ڈسکوری اور انونشن جو ہے دریافت اور ایجاد چکے ہیں ان کو کبھی کے باراپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گرمنڈ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر بہرحال وہ بالکل مختلف ہیں دریافت اور وہ کوئی ایسی چیز ہے کسی ایسی چیز کی تلاش کا نام جو پہلے سے موجود تھی اگرچہ کہ اس کا جو وجود تھا یا اس کے میننگ جو تھی وہ چھپے ہوئے تھے ٹھیک ہے انونشن کے آجی ایجاد کیا ہے کسی چیز کو ڈیزائن کرنا ٹھیک ہے کسی نئی چیز میں ڈیزائن کرنا ٹھیک ہے کسی نون میٹریل سے کسی نئی چیز میں ڈیزائن کرنے کو ایجاد کرنا ٹھیک ہے دریافت کیا گیا تھا پہلے سے موجود تھا لیکن تلاش کیا گیا دریافت کیا گیا ٹھیک ہے لیکن جو یونائٹڈ سٹیٹس ہے اس کو انوینڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے متحدہ آپ یہ کہہ دیں کہ ریاست ریاستیں ان کو جو ایجاد کیا گیا امریکہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا اگرچہ کہ اس کا جو وجود تھا وہ انوینڈ تھا کوئی اس کو جانتا نہیں تھا کم از کم یورپین کے لیے تو انوینڈ تھا جب تک کہ جو ایکسپلوررز تھے سیاہ تھے تلاش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو تلاش کرنے والے لیکن یہ یونائٹڈ سٹیٹس تھا وہ ایک کمبینیشن کسی نون میٹریل کا کمبینیشن تھا پہلے سے موجود تھا لیکن اس کو نئی شکل دی گئی جیسے لینڈ کہہ سکتے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں اور پیپل کہہ سکتے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں موجود تو تھے ایک نیا ان کو نئی شکل دے دی گئی تو پھر یہ بن گئے یونائٹڈ سٹیٹس اور دی پرپس آف دس پیراغراف اس ٹوڈا دسٹینشن بیٹوین ڈسکوری گینیشن اس پیراغراف کا مقصد یہ ہے کہ دریافت اور ایجاد کے درمیان پرک کو واضح کرنے سامنے لانے چنانچہ اس کے اندر ڈیفنیشن بھی آتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نیپال جو نیچے آنے والا جو پیراغراف ہے اس میں کمپیر بھی ہے یہ کہ یہ فالیم بیراغراف کمپیر ان کنٹرسٹو پینٹس اف ایلیمیس یہ تالسو انگلوڈس ڈسکرپشن تو مداجی زائل کا ایراغراف پر دو قسم کے آپ یہ کہہ دیں کہ ہاتھیوں کو کمپیر اور کنٹرسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کے اندر سیمیلیٹیز کیا ہیں اور ڈیفرنسز کیا ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ڈسکرپشن بھی شامل ہیں کی ایلیپنٹس ہیں کر ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ دیناٹو کا انکالی بھی دو کسی کے ایلیپنٹس ہیں ڈی ایفریکن ایک ایفریکن ایلیپنٹ ہے اور ایک ایلیپنٹ ہے جو ایفریکن ایلیپنٹ ہے وہ بڑا دی ہے اور سیا دی ہے اور اس کا اس کے بڑے بڑے کان بھی ہیں اور آگے جو کا وہ سر بھی ہے ماتھا بھی مزید جو کا وہ ماتھا ہے یا ڈیلوان کی شکل کا ماتھا ہے دونوں کو سدھایا جا سکتا ہے لیکن جو انڈین ایلیپنٹ ہے اس کو بڑی زیادہ آسانی سے سدھایا جا سکتا ہے اس کو تربیت دی جا سکتی ہے کام کرنے کے حوالے سے جب ایک افریقین ایلیپنٹ سوتا ہے تو یہ امومن کھڑا ہو جبکہ جو انڈین ایلیپنٹ ہے اس کا جو کزن ہے وہ امومن آپ یہ کہہ دیں کہ لیٹ کے سوتا ہے اب آگے نیکس چلتے ہیں پیج پر 2.99 پر اب یہاں پر انالوجی والا پیرگراف آتا ہے تجزیہ والا پیرگراف آتا ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک پورتھ کائنڈ اف پیرگراف پیٹن ہے یہ کیسا پیرگراف ہے جو آرگنائزڈ ایک تجزیہ کیا جاتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص نکتے کو زدہ حد کرنا اس کے اندر پیٹاپک سینٹنس نہیں ہو سکتا لیکن جو مین آئیڈیا ہے وہ واضح طور پر انالوجی کے ذریعے تجزیہ کے ذریعے اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کا میننگ بتایا جاتا ہے مداجزہل ایکزامپل میں جو مین پرپس ہے وہ نیوٹن اور آئین سٹینز کی جو آئیڈیا ہے ان کی درمین ڈیفرنس بیان کرنا ہے گریوٹیشن کے حوالے سے کشش کے حوالے سے اور یہ جو ڈیفرنس ہے یہ اس کو کامن اور آپ یہ کہہ دیں کہ آسانی حصہ میں جانے والی سیچویشن کے ذریعے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے نیٹنل اور آئین سٹینز کی جو آئیڈیا ان گریوٹیشن کے حوالے سے چھے کہ ان میں کبھی کبھی کے بار آپ یہ کہہ دیں کہ چھوٹے سے لڑکے کی کا امیج جو ہے وہ سامنے لاتے ہوئے جو کہ سیٹی کے اندر جو ہے ماربل کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا تصور سامنے لاتے ہوئے بھیان کیا جا سکتا ہے گراؤنڈ یہ بہت آن نیونہ غیرہموار مرید اوپر نیچے ٹھیک ہے اس میں چٹانے میں کھلی ہیں اس میں بمپس جمپس ہوئے رہا بھی ہیں اور کہیں کھالی بھی ہے ٹھیک ہے ایک جو ابزرور ہے جو کہ آفیس میں موجود ہے ٹین سٹوریز ابھاو ہے اوپر ہے اوپر آل سٹریٹ میں وہ اس کابل نہیں ہوگا کہ ان گراؤنڈ کی ریگولیریٹیز کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جو ماربلز بھی ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ گراؤنڈ کے جو سیکشنز ان کو وائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے سیکشنز کی طرف ایک سیکشنز کو چھوڑتا ہے گراؤنڈ کے سیکشنز کو چھوڑتا ہے اور دوسرے سیکشنز کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو فورس ہیں اوپر ہےٹوری جس نے ماربلز کو دھکا دیا ٹھیک ہے ایک خاص کچھ خاص پارٹ سے دھکا دیا اور انہیں دوسرے جو سپارٹس ہیں ایڈیا نے ان کی طرف ان کو جو اٹریکٹ کیا ہے ان کی طرف پیشش اس کو مل رہی لیکن ایک اور افضار بھی ہے وہ بھی وہ تو گراؤنڈ پہ ہیں ایک تو اور سٹوری سے بھاؤ ہے ٹین سٹوری سے بھاؤ ہے وہاں سے دیکھ رہے ہیں ایک گراؤنڈ پہ ہیں وہ پوری طور پر سمجھ جاتا ہے کہ جو ماربلز کا پاتھ ہے وہ اس کو کون کنٹول کر رہا ہے زمین کا جو کرو ہے وہ کنٹول کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس انالوجی میں جو نیوٹن ہے وہ اوپر کھڑا ہے اوپر کھڑا ابزرور ہے جو یہ تصبر کرتا ہے کہ جو طاقت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور جبکہ جو آئنسٹائن کوئی ایسا ابزرور ہے ایسا مشاہدہ کرنے والا جو کہ گراؤنڈ پر کھڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے تو اس قسم کی ازامشن اس قسم کا مفلوزہ بنانے کی ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ پیراغراپس آف ڈیفینیشن ڈیفینیشن والے پیراغراپس کون سے ہوتے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے اور کہتا ہے کہ اس قسم کی جو پیراغراپس ہوتے ہیں پیراغراپ پیٹرنڈ ہوتے ہیں ایک ان میں ایک پرپس جو ہے وہ ٹیفائن کیا جاتا ہے ایکسپلین کیا جاتا ہے اور کسی چیز کے میننگز کو کلیریفائی کیا جاتا ہے کیونکہ نیچر ہے یہ ڈیفینیشن ہے جی ٹھیک ہے کسی ڈیفینیشن کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ جو نیچر ہے ڈیفینیشن کی اس کی وجہ سے اس کے اندر انیلیسز بھی آسکتے ہیں کمپیریزن بھی آسکتے ہیں سمیلیٹی بھی آسکتی ہیں اور ڈیفرنس بھی آسکتا ہے کنٹرس بھی آسکتا ہے ڈیسکرپشن جو ہے کسی چیز کا بیان کرنا یا یہ ہے کہ شاید ہوتا ہے کہ کوئی انالوجی بھی آسکتی ہے تجزیہ بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے اور مدرجہ زیل اگزامپل میں جو آثر ہے وہ پپل کو ڈیفین کر رہا ہے پپل کو ڈیفین کر رہا ہے کہ پپل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ پپل is one who is under the closed سپرمین اپا ٹیٹری ایک سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے شخص ہوتا ہے ایک ایسی مخلوق کا نام جو ٹیچر کی سپرمین کے بالکل قریب ہوتا ہے جس کو ٹیچر جو قریب سے سپروائز کر رہا ہوتا ہے یا تو اس کی جوانی کی وجہ سے یا اس کی کسی برانٹس اپ سٹیڈی میں سپیشلائزیشن کی حوالے سے ٹھیک ہے یا اس کی ایج کی حوالے سے بھی آپ کہہ سکتی ٹھیک ہے انگلینڈ میں پپل جو ہے وہ ایک ایسی بندے کو کہتے ہیں جو سکول میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پابلک سکولز میں جیسا کہ ایٹن جا ہارو وغیرہ میں یا یہ کہ سکینڈی سکولز میں جو امریکن ہائی سکولز پر برابر ہوتا ہے امریکہ میں پپل اور اب امومن جو ہے وہ ایک پپل کے مینی کو ایک ایسے شخص تک محدود کر دیا گیا جو کہ ایلیمنٹ کی پرائیمیری سکول میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پپل جن کو جن سٹوڈیوز کہا جاتا ہے کہتا ہے نظر ان کی عمر پہ ان کی انہیں ان کی جو سپیشل سپیشل زیشن ہے کسی برانچ اپ سٹیڈی میں ٹھیک ہے ان کی وجہ سے ان کا پپل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور are designated by the subject they are study ٹھیک ہے تو ان کی سٹڈی ان کا جو سٹڈی سبجیکٹ ہے ان کی حوالے سے ان کو پہچانا جاتا ہے جیسا کہ آرٹس پپل ہیں میزک پپل ہیں میزک سٹوڈیوز ہیں آرٹس سٹوڈیوز ہیں اس طرح ان کو جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ الگ کر دیا جاتا ہے کہتا ہے کہ ان دی فالوینگ اگزامپل دی آرثر ایکسپلینز بائی ایک کامن ڈیفنیشن اف سائنس ایز ان سیٹیسپیکٹ مداجیز ایل اگزامپل میں جو رائٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ جو کامن ڈیفنیشن ایس کی کیوں گیر اکمی نان بخش تاریف یو سائنس کی کامن ہیں عام تاریف یو وہ کیوں گیر تسلی بخش اس کی اپنی دیفنیشن گئے وہ آخری سنٹینس پہ بیان کی گئی ہے جس کو پیراگراف کا مین آئیڈیا سمجھے جا سکتا ہے اب 300 نمبر پیج پہ چلے چلتے چہتا کہ سائنس کے کوئی اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ علم کا ایک جسم ہے ٹھیک بڈ دا مین آ لیکن اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے بارے میں اتنا کچھ کہنا کہ تمام شیخص پیر کی جو کام ہیں آپ کو ٹکشنری میں مل جاتے ہیں ٹھیک کیونکہ کیونکہ جتنے بھی الفاظیں وہاں پر موجود ہیں ڈکشنری میں ٹھیک ہے اور چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جس سائنٹوی پراگریس کو قریب قریب دو ہزار ساب تک آپ روکے رکھا ہے وہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں گریکس جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اس پر کنٹرور رکھتے ہیں یا اس پر مل کا رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو نالج ہے اور ایسا علم جس کو تجربے کے ذریعے پرکھا نہیں جائے وہ ایڈزسٹ کرتا ہے جس کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اپنایا جا سکتا ہے یا آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی تشریح کچھ اس اندال سے کی جا سکتی ہے کہ جو زمانوں کے جو عقائد ہیں ہر زمانے کے جو قائد ہیں اس کے مطابق اس کی تشریح کی گئی یا کوئی نظریہ ہے اس کے ساتھ ہم اہنگ ہوتا ہے علم کا ایک ایسا ایک ایسی بارڈی یا ایسا آپ یہ کہہ دیں کہ جس جس کو چیننگ نہیں کیا گیا یا ریفل نہیں کیا گیا وہ ایک دیمار قسم کا علم وہ اور اس کو آپ بزاتے خود یہ ایک توہم پرستی کی شکل اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ اسٹرالوجی ہے ستاروں کا علم جو کچھ سنداز سے شروع ہوا جس میں ایسی آجاتی مشاہدہ مشاہدہ کے استعمال ہے یا کسی ریزن کا استعمال ہے جسے ہم اسٹرانومی کہتے ہیں کچھ سٹارز کو کسی چارٹ پہ لکھنا یا اس انداز سے لکھنا کہ ان کے آپ راستوں کے حوال سے سٹارز کو چارٹ پہ لکھنا کہ یہ سٹار ادھر جا رہا ہے وہ سٹار ادھر جا رہا ٹھیک تو کسی بھی قسم کا ٹھیک ہے یہ نالج مرکنگ پار اٹس لیم یہ ایک ایسا علم ہے جو آپ یہ کہ دیں کہ لیم کے لیم کے لیے آپ یہ کہ دیں کہ روزی کے لیے کام کر رہے اپنے آپ کے ٹھیک کر رہے اور اپنے اندر اضافہ بھی کر رہے اب انالیسز آب دی پیراگراف کی طرف انالیسز آب پیراگراف کی طرف اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ آجاتا گی کہتا ہے کہ ڈیریکشنز ہیں مدر جزیل میں ہم نے ان کو سٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ رہے ایچ اپ دی پالن پیراگراف مدر جزیل پیراگراف کو آپ میں ریڈ اوٹ کرنا ہے آن دی لائن آفٹر پیراگراف مدر جزیل آف آرگنائیزیشن ہے تو پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آیا کہ جو مدر آرگنائیزیشن کا جو پیراگراف جزیل انداز سے آرگنائیز کیا گیا تو انیلیسز کو ظاہر کرتا ہے انیلیسز والے پیراگراف ہے ڈسکیپشن والے ہے کمپیریزن ان کمٹراسٹ والا ہے انالوجی والا ہے یا دیفنیشن والا ہے ٹھیک جی اب انگلیس جو یہاں پر اس کو انیلیس کیا گیا انگلیس لینگویج کو ٹھیک جی نمبر 3 پہ نمبر 1 پہ نمبر 2 پہ جی دورنگ ڈی آلی ڈی آف امریکن کالونیز امریکن کالونیز کو ڈسکرائب یہاں پر کیا گیا جی ٹھیک آگے نیکس 3rd پہرگراف میں آپ دیکھیں تو human vocal apparatus اس کو compare کیا گیا ہی انسٹرومنٹ کے ساتھ ٹھیک یہ comparison اور پہرگراف ہے نمبر 9 پہ دلیور is the largest organ in the body ٹھیک ٹھیک ہے it weighs a little more than 3 pounds ٹھیک 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 یہ جو paragraph ہے اس کو آپ یہ کہ دیں کہ go done اس کو analyze اس کو describe کیا گیا ٹھیک ہے اس کو describe کیا گیا ہے نمبر پور پہ جو english is spoken by pupils and airport controlled operators اب english کو جو آپ یہ کہ دیں کہ پپل اور air controlled operators بولتے ہیں and on all the airways جتنے بھی airways ہیں وہاں پر بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ paragraph ہے number 4 والا over the world یہ مجھے لگ رہا کہ over 70% of the world ٹھیک ہے just hold on let me consider یہ کون س paragraph دیکھتے کہ یہ سوالا paragraph بنتا ہے اور اس کے بارے میں ہم observe کرتے ہیں ٹھیک رہا اتر آپ لوگ نے میری ویڈیوز کو بار بار دیکھ نا ہے اندرس ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے ریڈنگ ریڈنگ کرنگ تو آپ پتہ چلتا جائے گا پیرا گف پیجان آپ کو آتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اندرسٹیننگ سے انیلیسس سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز آجائے خان بغیار پڑے بغیار اندرسٹیننگ کے آجائے کوئی آجاتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کو انڈسٹیننگ کرنا پڑتا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب جا کے کوئی چیز آپ کو آتی ہے تو یہ ریڈنگ سے ہمیں پیچان ہوتی ہے کہ کون سا پیرگراف کہاں آتا ہے کس کیٹیگری میں پول کرتا ہے تو ہمارے لئے مشکل نہیں ہوتا کسی بھی پیرگراف کو سمجھنا یا اس کو انڈسٹینڈ کرنا ٹھیک ہے تو یہ جو پورت والا پیرگراف ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی پورت والا پیرگراف کس کٹیگری میں آتا ہے پورت والا پیرگراف یہ بھی انگلیش سپوکن بائی آہا جی انگلیش سپوکن پیرگراف کٹیگری انٹرنیشنال لانگویج اب جی پھرست والا ہمارا انیلیسی والا تھا سکنڈ والا دسکیپشن والا تھا ثرد والا پھر ہمارا کمپاید تو نین کنтраست والا تھا پھر ہمارا جو ہے آپ یہ کہیں کہ جی بھی یہ دسکیپشن والا جی پھر ہمارا پھر اگر ٹھیک ہے ثرد والا ہمارا ہمارا جی آتا جی کمپایدن ان کنٹرست والا اور پھر فر اگرسکیپشن والا آتا ہے یہ تھوڑی تھی بس ٹائپ ہو گئی نمبر فیفت والا ہمارا آجاتا جی انیلیسی والا ٹھیک ہے اور نمبر سیست والا ہمارا آجاتا ہے کمپایدن اینڈ کنٹراست والا ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کچھ سٹیڈی کر دینا میں نے دیکھ لینا جو میں نے پہلے بتایا کہ کمپایدن کنٹراست والا کونسا ہوتا ہے نمبر فیفت والا کونسا ہوتا ہے جو میں نے ایکسپین کیا اس کے دلیے آپ نے پہچاننا ہے ٹھیک ہے میں ہیونیس ٹائم اللہ آپ اس نیکس ٹائم کے کسی اور لیکچر میں دیکھیں گے کہ کیا ہو ٹھیک ہے